سیدھے رکھ کریں گے اس وقت کی بڑی خبر کا ناغرکتہ سنشودھن کارون سی اے اور راستی ناغرکتہ ریجسٹر این آر سی اور ان پی آر راستی جن سنکھیا ریجسٹر این پی آر کے خلاف جامعہ ملیا اسلامیہ کے چھاتروں کا سنسد مارچ شروع علاقے میں بھاری سرکشہ انتظام کیے گئے ہیں منڈی ہاؤس پر کئی چھاتر پہلے ہی جمع ہو چکے ہیں ایسے میں ایک بار پھر چھاتروں اور پولیس کے بیچ ٹکراف کی آشنگ کا ظاہر کی جا رہی ہے مارچ کے دوران چھاتروں اور پولیس کے بیچ ایک بار نوک چھوک بھی ہو چکی ہے یہ تصویریں آپ دیکھئے لائیو تصویریں اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں چھاتر نکال رہے ہیں سنسد تک مارچ بجڑ ستر بھی جاری ہے اور ایسے میں چھاتر جامعہ کے سنسد کی اور پوچھ کرنا چاہتے ہیں بہت سے چھاتر پہلے ہی منڈی ہاؤس پہنچ چکے تھے اور اس کے بعد جامعہ سے بھی بہت بڑا جنتہ کا یا چھاتروں کا جتھا سنسد کی اور پوچھ کرنے کیلئے نکلا لیکن اس بیچ آپ کو بتا دیں کہ بیریکیٹن کی گئی ہے پولیس نے انہیں روکا ہے قبریں یہ بھی آئی کہ پولیس اور چھاتروں کے بیچ نوک چھوک بھی ہوئی یہ تازہ تصویریں ہم آپ کے دکھا رہے ہیں چھاتر نکال رہے ہیں ایک بڑا پردشن کرتے ہوئے پوچھ کرتے ہوئے دراصل سنسد پہنچنا چاہتے ہیں سی اے این پی آر این آر سی کے خلاف ایک بار پھر سے اپنی آواز بلند کرنا چاہتے ہیں سنسد کا رکھ کرنا چاہتے ہیں سنسد کا بجٹ سطر جاری ہے اور یہی وجہ ہے کہ جامعہ کے چھاتر ایک بار پھر سے سڑکوں پر اترے ہیں لگاتار سی اے کے ویروت کی جو چنگاری بھڑکی تھی اس میں پہلی کتار میں نظر آ رہا ہے جامعہ اور اسی وجہ سے پوری دلی بھی لگ بھگ چوک ہو کر رہے گئی ہے پہلے شاہن باگ کی وجہ سے سڑکوں پر جام لگتا رہا گھنٹوں گھنٹوں کا سفر تیگ کرنے کو لوگ مجبور ہو گئے اور آج چھاتر سڑکوں پر اترے ہیں سنسد کی طرف پوچھ کرنا چاہتے ہیں سی اے این آر سی این پی آر کا ویروت کرتے ہوئے اپنی باتوں کو سنسد تک پہنچانا چاہتے ہیں اور پردشن کے ذریعے اپنی طاقت بھی دکھانا چاہتے ہیں حالانکہ بیچ سرک پر بیریکیٹنگ جو پولیس نے کی تھی وہاں پر چھاتروں کو روکا گیا ہے اور خبرے بیچ میں یہ بھی آئی کہ چھاتروں اور پولیس کے بیچ نوک چھوک بھی ہوئی تو دوبارہ سے ویسی تصویر کوئی نہیں دیکھنا چاہے گا جیسی پہلے جامعے کے چھاتر جو اگر ہو گئے تھے سی اے این آر سی کو لے کر اور پھر سڑکوں پر اترے تھے اور اس دن جو تصویریں سامنے آئی تھی جس میں پولیس اور چھاتروں کے بیچ مقابلہ سا ہو گیا چھاتروں نے کئی بسوں کو آگ کے حوالے بھی کر دیا اور پھر پولیس نے بھی اپنی زیادتی دکھاتے ہوئے پولیس جامعہ میلیا یونیورسٹی کے اندر جاکھوسی تھی اور چھاتروں کے ساتھ بیرہمی سے پٹائی کی بھی تصویریں سامنے آئی تھی اس طریقے کا ماحول دوبارہ سے نہ بنے اس کے لیے اتحاد پرتنے کے لیے سرکشا کے قڑے انتظام کیے گئے ہیں تاکہ کوئی بھی چھاتر عراجک قطی بدھی میں شامل نہ ہو جائے لیکن چونکہ چھاتروں کی تعداد یہاں اچھی خاصی نظر آ رہی ہے ویڑ کو کابو میں رکھنا اتنا بھی آسان نہیں لیکن پچھلی بار جو کچھ ہوا اس سے ادھارن لیتے ہوئے دراصل پولیس نے اس بار سرکشا کے قڑے انتظام کیے ہیں خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ منڈی ہاؤس بھی پہلے ہی بہت سے چھاتر پہنچ چکے ہیں ان کو بھی پولیس نے وہاں بیرگیٹنگ کر کے روکا ہے چھاتر منڈی ہاؤس سے سنصد کی اور پوچھ کرنا چاہتے تھے لیکن یہ جو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں جامعہ کے چھاتر جو جامعہ سے نکل کر سنصد کی اور پوچھ کرنے نکلے تھے ان کو فیلحال راستے پر ہی پولیس نے روکا ہے جو تین ملک ہیں بھارت کے پاڑوسی ملک افغانستان پاکستان اور بانگلہ دیش جن میں آلپ سنکھک جو لوگ ہیں ان کو ناگلکتہ دی گئی ہے یہ دلیل دیتے ہوئے کہ ان تینوں راجوں میں ان تینوں دیشوں میں آلپ سنکھک کو پرطاریس کیا گیا اور یہی بجے رہے کہ انہیں یہاں شرن لینی پڑے پہلحال تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں سینکھوں کی تعداد میں ہزاروں کی تعداد میں چھاتر اور سرکشہ کے بھی اس بار پکتہ انتظام لیکن یہاں پر غور پرمانہ ہوگا کہ کسی بھی طریقے سے چھاتروں کا یہ ویروت چھاتروں کا یہ کوچ راجک تتووں کے دوارہ ہائی جیک نہ کر لیا جائے کیونکہ پچھلی بار بھی کچھ ایسا ہی ہوا اور اس کے بعد کچھ چھاتروں اور کچھ آراجک تتووں کی ملی بھگت کے بعد تصویریں بھیانک تصویریں سامنے آئیں جس میں سرکاری سمپتی کو اچھا خاصا نقصان پہنچ آیا گیا کچھ لوگوں کو چوٹے بھی آئیں پولیس کے ساتھ جو مٹھےڑ ہوئی اس میں دونوں اور سے لوگ گھائل بھی ہوئے تو لگا دار پولیس چھاتروں کو سمجھانے کی کوشش میں کہ اس طریقے سے زور زبردستی کر آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں چھاتروں کا یہ کہنا ہے کہ ان کا سمبیدانی کا ادھکار ہے وہ اپنی مانگوں کو لے کر سنسل تک پہنچنا چاہتے ہیں اپنی مانگ کو رکھنا چاہتے ہیں ستہ دھاری بھارتی جنتہ پاڈی کی بات کی جائے تو ان کا یہ صاف طور پر کہنا ہے کہ ستی اے ناغرکتہ دینے والا قانون ہے ناغرکتہ لینے والا نہیں ایسے میں یہ جو کچھ ہو رہا ہے وپکش کی وہ چال ہے وپکش بھرم پھیلا رہا ہے اور اسی بھرم کے چکر میں لوگ آکوشت ہو رہے ہیں خاص طور پر ایک وشیش سمودائے کے یہ تصویریں آپ دیکھئے چھاتر جبرن بیریگیٹنگ پار کرنا چاہتے ہیں ان کو پکڑ کر پیچھے دھخیرتے ہوئے پولیس کے نوجوان حالانکہ بار بار پولیس ہدایت دے رہی ہے لاؤڈ سپیکر کے ذریعے کے کسی لی طریقے سے قانون کو اپنے ہاتھ میں بیریگیٹنگ کے اوپر نہ چڑھیں لیکن چھاتر یہاں پر تلخ تیور دکھاتے ہوئے پولیس لگاتاری اپیل کرتی ہوئی اپنا بیرود کریں لیکن شانتی پوروک طریقے سے جو بیوستہ بنائی گئی ہے اس کے تحت لیکن چھاتر یہاں کرودھت ہوتے ہوئے آکروشت ہوتے ہوئے اور کچھ کچھ طریقے سے قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتے ہوئے اس بار پورے طریقے سے سیکیورٹی ایکیوبمنٹ سے لیس نظر آ رہی ہے پولیس پوری طرح سے بکتر بند سی نظر آ رہی ہے ہیلمٹ پہنے ہوئے ہیں کیونکہ پچھلی بار سے اچھا خاصا ایکسپیرینس ہو چکا ہے پولیس کو کہ چھاتروں نے جو کچھ کیا تھا یا چھاتروں کے ساتھ آراجک تتو نے جو کچھ کیا چلیے اس وقت ہمارے ساتھ زبار خان ہمارے سمپاداتہ فول لائن پر جڑے ہیں جبار آپ سے ہی جاننا چاہیں گے فیلحال یہ جو پردیشن چل رہا ہے کہاں چل رہا ہے اور واقعی کیا آکروشت چھاتھ جو ہیں آگے پڑھنے کی دور میں پولیس کے ہاتھ نہیں آ رہے کیونکہ تصویریں ایسا کچھ دکھا رہی ہیں جیہاں کلویپ جس طریقے کی تصویریں اس وقت آنائی ٹی وی پر ہمارے درشک دیکھ رہے ہیں زائد طور پر چھاتر اور پولیس بل آمنے ساپنے ہیں اور ایسے میں پہلے سے ہی ایک دن پہلے ہی جامعہ ملے اسلامیہ کے چھاتروں نے اس بات کا عوان کیا تھا کہ آج یعنی کس سو بار کو جامعہ سے لے کر کے بانڈی ہاؤس جائیں گے اور بانڈی ہاؤس سے پارلیمنٹ سکیت یعنی کس سنسد بھون تک وہ پیدل مارچ کریں گے دراصل ان کی ڈیمانڈ فی ای ای نارسی کو لے کر کے پہلے سے ہی آکرشی چھاتروں نے اس کا عوان کیا تھا مگر شرکیل اور دوسرے ایسے لوگوں کی گرفتاریوں کو لے کر کے بھی جس میں یہ کہا گیا کہ بنا وجہ یا غیر ضروری طور پر پولیس نے ایسی دھارائیں لگائیں جس کی ضرورت نہیں تھی اور جس بنیاد پر کہیں نہ کہیں پکشپات کا بھی آروپ دلی پولیس کے اوپر جامعہ کے شات رسوس لگا رہے ہیں اور ایسے میں جو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں یہ ظاہر طور پر ایسی تصویریں جس میں پولیس اور چھاتر آمنے صاحب نے ہے حالانکہ پولیس نے جامعہ مللہ اسلامیہ یویسٹی کا جو کیمپس کا جو گیٹ ہے اور اس کے باہر جو جہاں چبار آپ کو روکنا چاہیں گے آپ دیکھیں گے کہ یہاں بیریکیٹس پہ سفیجنٹ نمبر آف فیمیل فورس ہے مل فورس بھی ہے اور ہماری پوری تیاری ہے اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں لوگوں سے باتچیت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم نے جو یہاں کے لوکل ریزیڈنٹ ہیں لوکل رسپیکٹیبل ہیں ان سے بات کی ہے امام سے بات کی ہے سٹوڈنٹس کے جو لیڈرز ہیں ان سے بات کی ہے اور یہ سب لوگ پیسفل رہیں گے یہاں قریباً آپ دیکھیں گے چھے کمپنی جو ہے وہ آؤٹسائیڈ فورس اس بیریکیٹ پہ لگی ہوئی ہے اور لوکل جو ساؤتیز ڈسٹرک کا سٹاپ ہے وہ بھی یہاں پہ تیناب یہاں پہ اور کیا آسیو گیس کے ہے اور کینل ہو جا رہا ہے ہماری پوری تیاری ہے باقی یہاں پیسفل رہیں گے سب لوگوں سے بات ہوئی ہے انہوں نے کوئی پرمیشن اپلائی نہیں کر رہا تھا اور ان کو پرمیشن نہیں ہے سنسٹرک جانے کی تو ان کو یہی لہاجہ روکا جا رہا ہے جب بار ہمارے ساتھ ہمارے سمبادات آپ بنے ہوئے ہیں جب بار آپ سے یہ سمجھنا چاہوں گا پولیس کے مطابق ان کو کوئی پرمیشن نہیں ہے سنسٹرک جانے کی کوئی پرمیشن انہوں نے نہیں لیا ہے ایسے میں پولیس انہیں آگے بڑھنے سے یقیناً پوری طریقے سے روکے گی کچھ ایسا ماحول تو نہیں بنتا نظر آ رہا جو پچھلی بار ہم نے دیکھا تھا جب پہلی بار جامعہ میں اس طریقے کا بچوں نے نکل کر باہر پرداشن کیا تھا اور پھر وہ پرداشن آپے سے باہر ہو گیا تھا بلکل کھل دیپ اور اس قسم کی تصویریں جب بیس صاحب نے آتی ہیں کہیں ناکہ پولیس کے لیے ایک بڑا چیلنج بن جاتا ہے اور اس وقت تصویریں اس وقت دیکھ رہی ہیں پولیس اور شاتر آمدے صاحب نہیں ہیں اور ایسے میں پولیس کے لیے ایک دوہرہ چیلنج ہے ایک یہ کہ قانونی طور پر جس پرافدہان کو عمل میں لائے جانا چاہیے تھا شاتروں کے طرف سے وہ قانونی پرافدہان عمل میں نہیں لائے گیا یعنی کہ اجازت نہیں لے گئی کوئی بھی پروٹسٹ ہو کوئی بھی پرداشن ہو یا کوئی بھی مارچ ہو کھل دیپ اس کے لیے پہلے سے پولیس سے پرمیشن لے جاتی ہے اجازت لے جاتی ہے تو ایک یہ کہ جامعہ کے شاتروں نے اجازت نہیں لی اور دوسرا یہ کہ اب ایسی ستھی میں جو ٹرسل کے ستھی یہاں دیکھ رہی ہے پولیس اور شاتروں کے بیچ میں ظاہر طور پر پولیس کے ساتھ نے یہ بھی ہے کہ کسی قسم کی ستھی دگڑے نہ کسی شاتر کو چھوٹ نہ آئے کیونکہ پچھلی بار ہم نے دیکھا ہے جامعہ کے کیمپس کے باہر جس طرح سے پولیس نے شاتروں کو روکنے کے کوشش کی اور شاتروں کی طرف سے پتھر بازی کی گئی یا پھر آساماجی قسم کی طرف سے جیسا کہ کہا گیا بعد میں قصد طور پر اس لئے پولیس کے ساتھ نے ایک کہیں نہ کہیں پریشر اس بات کا بھی ہے کہ اس معاملے کو کسی پریقے سے سنجھائے جا سکے شاتروں کو روکا جا سکے لیکن کسی شاتر کو چھوٹ نہ آئے اور ایسے میں کہیں نہ کہیں ایسا لگ رہا ہے کہ شاتر اس بات کا فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں شاتروں کو یہ لگ رہا ہے کہ پولیس اس انداز میں بل کا پریوک میں ہی کرے گی جس انداز میں پچھلی بار جامعہ انیوستی پر پولیس نے بل کا پریوک کیا تھا اور اس کے بعد میں پورے دیش میں ہنگام آ ہوا تھا تو پولیس اور جامعہ کے شاتر اس وقت مجھے لگتا ہے کہ تصویر میں درشت دیکھ پا رہے ہوں گا کہ کس طریقے سے آرنائین ٹی وی پر یہ تصویر ہم دکھا رہے ہیں کہ کیسے شاتر آمنے سامنے ہیں پولیس شاتروں کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور ایسے میں یہ تصویر کی استثیح آگے کس میں چلے گئے کیونکہ ان شاتروں میں مہلائیں بھی ہیں جامعہ کے جو فیمن اسٹرینٹ ہیں یا پھر دوسری انیوستیز کے بھی کچھ شاتر شاتروں نے اس پر حصہ لیا ہے اور ایسی استثیح پر اب پولیس ان تمام چیزوں کو لے کر کے ابھی تک منت سماجت ابھی تک روکنے کی کوشش کر رہی ہے ریکویسٹ کر رہی ہے کہ آپ لوگ کوئی ایسا کام نہ کریں جس کے وجہ سے پولیس کو بل کا پریوک کرنا پڑے مگر ایک استثیح آتی ہے کل دی جب پولیس کو بل کا پریوک کرنا ہی پڑتا ہے سائی طور پر اگر کانونی پرابدھانوں کو تاق پر رکھ کر کے آپ پہلے پرویسٹ کریں گے مارچ نکالیں گے پولیس کے بار بار ریکویسٹ پر آپ اس کو منمانی کریں گے تو ایک سٹیج ایسا آتا ہے جہاں پر پولیس کو ہلکے بل سے روکنے کی شروعات کرنے پڑتی ہے حالانکہ ابھی جو تصویریں ہیں وہ اچھ ستھی میں نہیں دیکھ رہی ہیں ابھی پولیس صرف اور پھر سمجھانے کا پریاث کر رہی ہے ان لوگوں کو وہاں سے ہٹانے کا پریاث کر رہی ہے پولیس ابھی بھی یہی کہہ رہی ہے کہ اگر آپ لوگوں نے اجازت نہیں ہوتی پرشا سن سے پولیس سے مارچ کرنے کی تو ہم آپ کو سرکشہ بھی دیتے ہم آپ کو مارچ کرنے کیلئے اجازت بھی دیتے اور آپ کے ساتھ ساتھ چل بھی رہے ہوتے مگر آپ لوگوں نے پہلے سے پلاننگ کر لیا لوگوں کو اہوان کر کے اس بات کیلئے تیار کیا چھاترہوں کو دوسری انیورسٹیز کے دن کہ آئیں اور اس بات مارچ میں شامل ہوں مگر پولیس سے اپنی اجازت نہیں لی اور ایسی استطیق میں کلدیر اس بات کو دیکھنا اور سمجھنا ہوگا کہ اگلا جو کچھ چھات رہیں پیشی ہٹنے کو تیار نہیں پولیس ہیں جو انہیں آگے جانے کی اجازت نہیں دے رہی ہے اور پچھلی جو کچھ گھٹنائیں ہوئی ہیں کلدیر اس سے پہلے بھی چاہے وہ دلی میں ہو ممائی میں ہو بیہات میں ہو کچھ رات کے کچھ علاقے میں ہو تر پردیش میں ہو کس طور پر دیکھا گیا ہے کہ اس پوری ٹیسل میں اس زار میں کتنی ہنسہ بھی ہوئی ہے اس لیے پولیس کہیں نہ کہیں اس بار زیادہ سترک دیکھ رہی ہے اور پولیس چلڑبازی میں کوئی ایسا قدم چاہے وہ باسو گیس چھوڑنے کا ہو واٹر کینن کا ہو لاکھی چارج کا ہو یا بل پریوک کا ہو یا کسی اور دوسرے طریقے سے ایسے پریاس پولیس کرتی ہوئی دیکھنے ہی نہیں جس سے چھاتروں کو چوٹ پہنچے اور چھاتر اس بات کا آروپ پولیس کے اوپر لگا سکے کیونکہ پشلی بار کا ایک پورا ایکسامپل اور جب بار خان یہ بھی بتائیے دراصل جو پولیس ادھکاری کہہ رہے تھے چھے کمپنیاں یہاں پر ڈیپلائی کی گئی ہیں ساؤتھ ایسٹ کا جو پولیس کا سٹاف ہے وہ بھی پہنچ چکا ہے یعنی کہ ہزاروں کے تعداد میں سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں پولیس والے یہاں موجود ہیں لیکن ہم نے پچھلی بار جو دیکھا کس طریقے سے چھاتروں کے اس پورے ویروت کو جو نوٹوریس ایلیمنٹس تھے جو آراجک تھے انہوں نے ہائی جیک کر لیا تھا اور اس کے بعد نقصان سرکاری سمپتی کا دیکھنے کو ملا تھا اس بار کیا پولیس نے پہلے سے تیاری کی ہے ایسے نوٹوریس ایلیمنٹ پہلے سے اندر ہیں یا ان پر بھی نظر رکھی جا رہی ہے بلکل پولیس پولیس نہ صرف ستر پہلے سے دیکھ رہی ہے بلکہ پولیس کے علاقے لگتکڑیاں یہاں تک کہ میں آپ کو بتاؤں کہ جامعہ نگر کے پورے علاقے میں جامعہ ملیہ اسلامیہ انیوستی کے سابطے یا پھر شاہل باک کا وہ علاقہ جہاں پر بلوز پودشن چل رہا ہے وہاں پر پرشاسن کے طرف سے سیار پی ایف کے ساتھ ساتھ میں آر ایف کی ٹپڑیاں وہاں پر دلی پولیس کے جوان پینات ہیں اور پہلے سے ہی بہت شکریہ جبار خان اس پوری جانکاری کے لیے آپ کا